ایرکٹائل ڈسفنشن کو ٹھیک کرنے کے نیچرل طریقے کیا ہو سکتے ہیں جو آپ اپنے گھر پہ رہتے ہوئے کر سکے جو بہت زیادہ ایکسپنسیو نہ ہو جس کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہ ہو وہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے نمسکار میں ہوں آپ کا سکسولوجسٹ دیپا کروڑا ہمارے کلینکس ڈلی چنڈگڑو محالی تینوں جگہاں پہ ہیں اور پچھلے بیس سال سے بھی جازہ وقت کے ذران میں میں نے اور میری ٹیم نے مل کے کم سے کم ڈیڑھ لاکھ لوگوں کی مدد کی ہے ان کو سیکس مسیاؤں سے باہر نکال کے ایک بہترین سیکس لائف دھلانے میں چلی آج کے ٹاپک کو لے کے ہم بات کریں گے کہ ایسے کون سے طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو اگر ایریکٹائل ڈسفنکشن کی شروعات ہو رہی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ گھر پہ رہتے رہتے ہیں آپ اپنے ایریکٹائل ڈسفنکشن کو ٹھیک کر سکیں اگر تو آپ کا یہ ایریکٹائل ڈسفنکشن جسٹ ابھی شروع ہوا ہے کہ آپ کا ایریکشن پہلے بلکل تندرست ہوتا تھا پورا ٹائٹ ہوتا تھا جسے لوگ عام بھاشا میں کہتے ہیں کہ دنبے کتنا کھڑا ہوتا ہے اگر تو پہلے تھوڑے دن پہلے تک ایسا ہوتا تھا تھوڑا سا ایسے ہونے لگ گیا ہے کہ ہلکا سا کمی ہونے لگ گئی ہے مائل ڈیریکشن ہونے لگ گیا ہے یا ایریکٹ ہو کے تھوڑی دربا تھوڑا سا ڈھیلا ہو جاتا ہے پورا ڈھیلا نہیں ہوتا ہے تو اس کیس میں ہم اس کو مائل ڈیریکٹائل ڈسفنکشن کنسیڈر کر سکتے ہوتے ہیں جن لوگوں کو مائل ڈیریکٹائل ڈسفنکشن کی سمسیا ہے وہ اگر اپنے ڈائیٹ میں روز صبح اپنے بریکفاسٹ کے بعد ایک یا دو گلاس وارٹر میلن کا جوس جسے ہم تربوز بھی کہتے ہیں وارٹر میلن کا جوس پینا شروع کر دیتے ہیں اور رات کو سوتے ٹائم پہ وہ دودھ کے ساتھ ایک چوتھائی چمچ دالچینی کا پاودر لینے لگ جاتے ہیں وہ دودھ کے اندر مکس کر کے بھی پی سکتے ہیں وہ چاہیں تو ایک چوتھائی چمچ دالچینی کا پاودر اپنے موں میں ڈال کے اوپر سے دودھ پی سکتے ہیں اور اگلی صبح کھالی پیٹ اٹھ کے اب جو میتھی ہوتی ہے میتھی کے دو طرح کے دانے آتے ہیں ایک موٹے والے آتے ہیں جو اکثر اچار میں ڈالتے ہیں لوگ ایک بریک والے آتے ہیں سو جو بریک والے دانے آتے ہیں میتھی کو اس کو اب پیس کے رکھ لیجئے صبح کھالی پیٹ قریب آدھے سے ایک چمچ سیزن کے ایک آرڈنگلی سردیاں ہوں گی تو ایک چمچ گرمی کا موسم ہوگا تو آدھا چمچ آدھے سے ایک چمچ میتھی کا پاودر آپ صبح کھالی پیٹ پانی کے ساتھ لے لیجئے تو ہم نے تین چیزوں کی بات کی بریکفاس کے ٹائم پہ آپ لیں گے وارٹر میلن کا جوس رات کو آپ لیں گے دالچینی کا پاودر دودھ کے ساتھ اور اگلی صبح جب آپ کھالی پیٹ ہوتے ہیں بلکل ایمٹی سٹمک آپ لیں گے میتھی کے دانے کا پاودر پانی کے ساتھ ہے گنگنے پانی کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ڈائٹ کے اندر روٹین میں کچھا پیاج ایڈ کریں گے آپ جب جب بھی کھانا کھاتے ہیں آپ اس ٹائم پہ رو آنین کچھا پیاج اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں گے اور کم سے کم چالیس منٹ کی برسک واک وہ ہر روز کریں گے چاہے کچھ بھی ہو اندھیری ہے تفان ہے بارشہ باہر نہیں بھی جا سکتے تو آپ اپنے گھر کے اندر واک کیجئے آپ اپنے گھر کے اندر اسے سپارٹ جوگنگ کر لیجئے مگر کوشش کیجئے کہ کم سے کم چالیس منٹ کی برسک واک آپ کم بھی بھی مس نہیں کریں گے یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایریکشن جو ایسے ہوا کرتا تھا اور آپ دیرے دیرے ایسے ہونے لگے پھر سیطن کے تینات کھڑا ہو سکتا ہے keep enjoying good direction at home